نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاظباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ کیوں نہوں ممتاز اسلام دنیا بر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں واجب الاحترام علمائی کرام محززین علاقہ میرے دوستوں ساتھی اور مزرگوں وقت چونکہ انتہائی کم ہے کجھیں اس کے بعد تین اور جگہ بھی جانا ہے اور وہ بھی اسی وقت میں ہے اور ان کا بڑا اسرار کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے مفتی صاحب چونکہ ہمارے بڑے پیارے دوستوں میں سے ہیں اور اللہ نے بڑے انہیں صلیتوں سے نفاضہ ہوئے ان کے اسرار پر ہم انکار نہیں کر سکیں اور حاضری لگانا ضروری سمجھا میں اس حاضری لگانے کے لئے آیا ہوں میرے اور آپ کے لئے فخر کی بات یہ ہے کہ خطیبہ علیہ السنت عظیم انسان حضرت علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہوئے تھے اور وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لیا ہے میں دو چار منٹوں میں افتگو کر کے آپ سے عزازت چاہوں گا بزرگ عزرات علمائی کرام بڑی تعداد میں آپ عزرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے مدرسے میں جن بچوں نے قرآن پر پڑھا اور حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا یا یہاں آئے یا قیدہ پڑھا یہ سب قابل فخر ہیں ان کا یہاں داخل ہو جانا ہی یہ بہت بڑی سہادت کی بات ہے کہ وہ دینی ادارے کے ساتھ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئے یہی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کو تو اٹھانا ہی بڑی عظمت کی بات ہے اس کو دیکھنا چومنا رکھنا پیار کرنا محبت کرنا عقیدت کرنا اس پر ایمان لانا اس پر عقیدہ رکھنا اس کا اعترام کرنا اس کا اکرام کرنا یہی سب سے عظمت کی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ عقیدے کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھنا اپنے سینے میں محفوظ رکھنا یہ کتنی بڑی سہادت کی بات ہے یوں ہمیں یہ بات سبج میں نہیں آتی کہ قرآن مجید پہلے کے ہمارے گھروں میں ہیں اور ہماری مسجدوں میں اور ہمارے مدرسوں میں ہیں اور ہمیں مل گیا ہے مفت میں اس لئے ہمیں قدر نہیں ہے اس کی قدر پوچھنیوں تو ان لوگوں سے پوچھو جنہیں قرآن لینے کے لیے قرآن پہنچانے کے لیے قرآن پھیلانے کے لیے قرآن کو دنیا تک عام کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی کہ دنیا کی ہر چیز سے ٹکر لے لی لیکن قرآن کریم کے ساتھ کو نہیں چھوڑا بلکہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے یہی وجہ ہے کہ آج میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں اور دنیا کے گھروں میں قرآن موجود ہے اور ہم کہتے ہیں یہ برکت کی کتاب ہے اور ہم اس برکت کی کتاب کو کیا کرتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی اگر بیمار ہو جائے وہ اپنے گھر میں پڑھواتا ہے کوئی مرج ہے تو اپنے گھر میں پڑھواتا ہے کسی کوئی دکان کھلے تو اپنے گھر میں پڑھواتا ہے کوئی برکت چاہتا ہے تو اپنے گھر میں پڑھواتا ہے بھئی اپنے گھر میں قرآن حکیم جو آپ پڑھواتے ہیں میں نے کہا کیوں پڑھواتے ہوں کہتا ہے برکت کے لیے میں نے کہا ایک دن میں یہ طلب آکے پڑھیں گے آپ کو برکت ہوگی روزانہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھواتے کو روزانہ پڑھیں وہ برکت ہو اور روزانہ آپ سورہ یحسین کی تلاوت اپنے گھر میں کیوں نہیں کرواتے معمول کیوں نہیں بناتے کہ صبح کو ہمارے گھر میں سورہ یحسین کی تلاوت ہوگی یہ معمول کیوں نہیں بناتے کہ جمعہ کے دن سورہ کعب پڑھی جائے گی یہ معمول کیوں نہیں بناتے کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی ہم پڑھیں گے یہ معمول کیوں نہیں بناتے کہ ہر نماز کے بعد چار قل پڑھی جائے گی آپ کو عاملوں کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی برکت بھی قرآن میں انقلاب بھی قرآن میں قانون بھی قرآن میں ثابتہ بھی قرآن میں دستور بھی قرآن میں منشور بھی قرآن میں زندگی بھی قرآن میں حصول بھی قرآن میں پیلوں کا ذکر بھی قرآن میں بات کا ذکر بھی قرآن میں زمین کی بات بھی قرآن میں آسمان کی بات بھی قرآن میں ستاروں کی بات بھی قرآن میں سجر حجر جمادات نبعدات بیروبر خوشکتر سمندر اور دریاؤں ہواں اور فضاؤں کی بات بھی قرآن میں آدم علیہ السلام کی بات بھی قرآن میں نوح علیہ السلام کی بات بھی قرآن میں عیوب علیہ السلام کی بات بھی قرآن میں یحیاء علیہ السلام کی بات بھی قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی بات بھی قرآن میں و حضرت ابراہیم کا ذکر بھی قرآن میں نبیوں کی تبلیغ بھی قرآن میں دعوت بھی قرآن میں اسلام بھی قرآن میں ایمان بھی قرآن میں ایکان بھی قرآن میں ریاست بھی قرآن میں سیاست بھی قرآن میں علم بھی قرآن میں عمل بھی قرآن میں تختم بھی قرآن میں تحفظ بھی قرآن میں اور وجہت بھی قرآن میں اور جلالت بھی قرآن میں اور علم کا سمندر اور دریاں اور خزانے بھی قرآن میں کچھ چیز ہے جو قرآن میں نہیں پہلوں کا ذکر بھی قرآن میں بات کا ذکر بھی قرآن میں آسمان کیسے بنا زمین کیسے بنا سورج کیسے بنا چاند کیسے بنا یہ بھی قرآن میں دنیا کی ہر چیز قرآن میں موجود ہے کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے کہنے والے نے کہا علی صاحب آپ کیا نہ چلتے ہو میں نے کہا وقت کا میں مختصر جملہ کہتا ہوں سبھی کچھ قرآن کے پاس ہے دین اسلام ایکان قرآن کے پاس ہے نبیوں کی رسالت نبومت قرآن کے پاس ہے توحید سنت قرآن کے پاس ہے شریعت حکمات قرآن کے پاس ہے حدود قرآن کے پاس ہے قصاص قرآن کے پاس ہے عمل قرآن کے پاس ہے شرافت قرآن کے پاس ہے دارت قرآن کے پاس ہے حیاء قرآن کے پاس ہے وفاق قرآن کے پاس ہے جورت قرآن کے پاس ہے سجاد قرآن کے پاس ہے نیکی کے رشتے قرآن کے پاس ہے روشنی کے بینارے قرآن کے پاس ہے روشنی کا بمبہ برکز قرآن کے پاس ہے روشنی کی باتیں قرآن کے پاس ہے روشن خیالی قرآن کے پاس ہے پوری دن کے نقشی اور تصور قرآن کے پاس ہے تو کہنے والوں نے مجھے کہا علی شب ہر چیز قرآن کے پاس ہے یہ تو بتاؤ قرآن کس کے پاس ہے میں نے چند سادہ لفظوں میں باتی مکہ دی میں نے کہا ہر چیز قرآن کے پاس ہے اور قرآن صحابہ کے پاس ہے ہر چیز قرآن کے پاس ہے قرآن صحابہ کے پاس ہے جس کے دنیا گلوں کو جو چیز ڈھوڑنی ہے تمہیں کہاں جانا پڑے گا صحابہ کے پروازے پہ جانا پڑے گا وہی قرآن ملے گا وہی رسالت ملے گی وہی سنت ملے گی وہی دین ملے گا وہی شریعت ملے گی وہی ایمان ملے گا وہی اسلام ملے گا وہی سچ ملے گا وہی حق ملے گا وہی حقیقت ملے گی وہی بلائی ملے گی وہی خیر ملے گی وہی نیکی ملے گی وہی تدبر ملے گا وہی حکمت ملے گا وہی حقائط ملے گی وہی عظمتیں ملے گی اور وہی بلندیہ ملے گی اور وہی مقام ملے گا اور وہی شرافتیں ملے گی اور وہی عدالتیں ملے گی وہی انصاف ملے گا ملے گا جو وہی ملے گا جو ملے گا وہی سے ملے گا جو ہوگا وہی سے ملے گا قرآن وہاں ہے نبی وہاں ہے رسول وہاں ہے پھر نبوت کی ادائیں وہاں ہے نبوت کی فضائیں وہاں ہے نبوت کے کارنامے وہاں ہے نبوت کا نقشہ وہاں ہے سیرت کے کارنامے وہاں ہے کردار وہاں ہے گفتار وہاں ہے اقلاق وہاں ہے عامال وہاں ہے طرز وہاں ہے معیشت وہاں ہے معاشر وہاں ہے سیاست وہاں ہے نبی کا چلنا نبی کا پھرنا نبی کا بیٹنا نبی کا اٹنا وہاں ہے پھر ہمبر کی ہر بات ہر عدا ہر چیز وہاں ہے نبی کی باتیں وہاں ہیں نبی کا کلام وہاں ہے پھر ہمبر کی زندگی وہاں ہے معیشت وہاں ہے معاشر وہاں ہے نبی کا طرز زندگی اس وقت حسنہ وہاں ہے جو چیز تلاش کرنا چاہتے ہو رب کی باز ورچ رب کی قسم ہر پاس ہر چیز صحابہ کے پاس ملے گی اس لیے میں کہا دنیا کی جو چیز تلاش کرو وہ قرآن کے پاس ہے اور قرآن تلاش کرتے ہو تو صحابہ کے پاس ہے آخری دو جملے آپ کے بچے قرآن یاد کرتے ہیں قرآن نے صحابہ کو یاد کی ہے آپ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے قرآن کے سینوں میں صحابہ محفوظ ہے آپ تذکرہ قرآن کے کرتے ہیں قرآن تذکرہ صحابہ کا کرتے ہیں آپ یاد قرآن کو کرتے ہیں قرآن یاد صحابہ کو کرتے ہیں آپ تعریف قرآن کی کرتے ہیں قرآن تعریف صحابہ کی کرتے ہیں آپ اس حاف قرآن کے بیان کرتے ہیں قرآن اس حاف صحابہ کی کرتا ہے آپ بات قرآن کی کرتے ہیں قرآن بات صحابہ کی کرتا ہے سب نجھ قرآن کے پاس ہے قرآن صحابہ کے پاس ہے لکھنے والے صحابہ پڑھنے والے صحابہ کائلات کے ذرے ذرے تک کتاب کے لفظ لفظ حرف حرف کو پہنچانے والے طبقے کا نام کیا ہے صحابہ 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 کیا ہے صحابہ 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 بھائی کیا نام ہے صحابہ 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 کسی لیے دوم نے کہا واہ صحابہ واہ صحابہ قرآن میں آنے والوں قرآن میں چمکنے والوں قرآن لکھنے والوں قرآن بننے والوں قرآن کی شورتوں قرآن کے لفظوں قرآن کی آیاتوں نبی کے یاروں نبی کے وفاداروں نبی کے سیاروں نبی کے ستاروں نبی کے پیاروں پر امبر کے ساتھ وادوں قرآن کے لکھنے والوں حروب بننے والوں تفسیر بننے والوں تشریف بننے والوں واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ گلی گلی یہ نعرے لگاؤ گے آپ کیا تو ما شاءاللہ بچوں کی کبھی نہیں ہیں آپ تو وہ ہیں نہیں کہ بچے دو ہی اچھے آپ تو کہتے ہیں جتنے زیادہ اترے اچھے اس لیے شام میں جب گلیوں میں نکلیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جنوس بنایں اور جنوس بنا کر ایک بچہ آگے ہو جائے اور وہ نعرے کیا لگائیں گے اور بچے اور بچے جب گھر جائیں گے سلام کے بعد کیا کہیں گے جب باہر نکلیں گے جب باہر نکلیں گے سلام کے بعد کیا کہیں گے بچوں اپنا سے پیسے مانگو اگر دے دے تو کیا بولو اور اگر نہ دے تو کیا بولو امہ سے بھی مانگو دے دے تو کیا بولو نہ دے تو کیا بولو اور جب آپ کا نعرہ سنے گا لازم آپ کو پیسے ملے گا وہ بھلے گی دیکھ وہ نے وہاں صحابہ بھا کہہ دیا آپ کچھ نہ کچھ دے ہی دو اسکول جاؤ اسکول جاؤ مدر سے جاؤ مدر سے جاؤ گلی کچھوں میں ہر جگہ گھومتے رہو کہتے رہو جس گلی کے نکر سے گزرو گے بازار سے گزرو گے گلیوں سے جاؤ گے کچھ دشمن کا مخالف کا منکر کا صحابہ کے گستاق کا گھر ہوگا ہر وقت ان سے کیا سننا پڑے گا وہاں صحابہ بھا اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کے دشمنوں جب تک کان رکھتے ہو اور جب تک آپ کہہ رکھتے ہو تمہیں پڑھنا بھی پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا ان نے کہا کیا پڑے گے اور کیا سنے گے میں نے اپنی پانچ شادمین کی حاضری بھی اپنا کام پورا کر دی ہے میں جہاں سے بھی شکر ہوں ختم دعا صحابہ واضح کرتا ہوں اللہ صلاح آپ کو جائے خیر دے وآخرودہ واللہ